اسلام علیکم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ہم ملکو ٹھیک ٹاک فٹ فٹ اور اللہ پاک آپ سب کو بھی خوش رکھیں شاد و آباد رکھیں آپ سے تمام پریشانی کو دور کریں تجھے صبح صبح جو ہے لنچ کے تیاری ہو رہی ہے اور یہاں لنچ میں بن رہے ہیں آج بھئی مزیدار سے پیاز والے پرانٹھے انین پرانٹھے تو بس پھر یہاں میں نے جو ہے ایک پیاز دھنیاں نمک مرچے کالی مرچے تمام چیزیں اچھے سے اس پیاز میں ہم نے جو ہے میکس کر لینی ہے اس طرح سے ہاتھوں سے مسلتے ہوئے اور اب ہم نے یہاں پر جو ہے آٹے کی جو ہے پیڑے بنا کر اس کی لوئیاں بنا لیے ہیں اور لوئیاں بنانے کے بعد ہم اچھے سے جو ہے روٹی بھیل لیں گے سمپل جو ہے نورمل سی روٹی ہم نے یہاں پر بھیل لینی ہے اور روٹی بھیلنے کے بعد اس پر اچھے سے ہم نے جو ہے پوری روٹی پر جو ہے یہ پیاز کا جو ہم نے مکچر بنا کر رکھا ہے یہ جو ہے بیٹر جو بنا کر رکھا ہے یہ پورا جو ہے سپریڈ کر لیں گے تو بہت زبردست بہت ہی یمی ٹیسٹی والے جو ہے یہ انین پرانٹھے ہوتے ہیں اور بچے کو تو بہت ہی زیادہ فیوریٹ ہوتے ہیں تو بس پھر آج نا لنچ کے نہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا بنا کر دوں اور کچھ ایسا تھا ہی نہیں کیونکہ تھوڑی گروسری وغیرہ کرنی ہے تو جو ہے جانا نہیں ہو رہا ہے مارکٹ وغیرہ تو بس پھر آج جو ہے نا یہاں پر انین والے پرانٹھے بن رہے ہیں تو بس پھر یہاں جو ہے انین کو جو میں نے بیٹر بنا کر رکھا ہے پوری روٹی پہ ہم نے جو ہے سپریٹ کر دینا ہے اور سپریٹ کرنے کے بعد اچھے سے پھلا دیں گے نا ہم تو پھلانے کے بعد آپ نے ایک سائٹ اس طرح سے پکڑنا ہے آہستہ سے اور ڈی شیف میں جو ہے فول کر لینا ہے اور ڈی شیف فول کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اور فول کرنا ہے تو ان چھوٹ یہاں پر جو ہے یہ ٹرائنگل شیف میں پرانٹھا بن جائے گا جو کہ بچوں کا جو ہوسٹ فیوریٹ ہوتا ہے تو اس طرح سے ڈی شیف میں اور ڈی شیف میں بچوں کو پرانٹھے وغیرہ بنا کر دینا تو بچے لنج بوکس فرنیش کر کر آتے ہیں تو بس میری تو یہی روٹین ہے کہ فٹا فٹ سے جلدی جلدی میں یہاں پر جو ہے اپنی لنج بوکس کے انین پرانٹھے بنا لوں گی جو کہ بچوں کو بہت زیادہ پسند آئے تھے اور بچے جو ہے اپنا لنج بوکس جو ہے بلکل فرنیش کر کر آئے تھے تو آپ لوگ کی لنج بوکس کے لیے کیا روٹین ہے آپ لوگ کیا بناتے ہیں اور کیا دیتے ہیں آپ لوگ لنج بوکس دیتے ہیں کی نہیں دیتے ہیں گھر کا دیتے ہیں یا باہر کر دیتے ہیں تو جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ میں آپ لوگ کے ساتھ آج کل اپنے ولوگ شیئر کر رہی ہوں جس میں ڈیلی روٹین کی ریسپیس ہوتی ہیں اور ڈیلی روٹین کی جو ہے لنج بوکس ریسپیس ہوتی ہیں جو کہ بہت ہی سمپل بہت ہی جو ہے گھرے لو ٹائپ ہوتی ہیں کیونکہ جو ہے ہم اپنے گھر میں جو گروسری وغیرہ کرتے ہیں انہی سے جو ہے جو ویجیٹیبلز ہمارے ریگولر کے آتے ہیں آلو پیاس ٹیمارٹر اور ریگولر کی جو ہماری گروسری ہوتی ہے جو ہے انہی سے جو ہے میں لنچ بوکس کی جو ہے پریپریشن بتاتی ہوں لنچ بوکس کی جو ہے ریسپیز بتاتی ہوں تو آپ لوگ کو کیسی لگ رہے ہیں ہماری ویڈیو کیسے لگ رہے ہیں ہمارے ویڈیو ضرور بتائیے گا اور پرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا اور جو ہے ایک پیارا سا کومنٹ ضرور کر دیا کریں جسے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ لوگ کو ہمارے ویڈیو ہماری ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں اور اگر آپ لوگ کو کچھ بھی میری ریسپیز میں ریفرینڈ لگتا ہے اور کچھ بھی اچھا لگتا ہے تو کائنڈلی جو ہے میسیج ضرور کر دیا کریں ایک پیارا سا کومنٹ ضرور کر دیا کریں تو جی آپ لوگوں سے باتیں کرتے کرتے ہیں یہاں انین پرانٹھے بھی تیار ہو گئے سیمپل جیسے ہم پرانٹھے بناتے ہیں ویسی آپ نے دونوں طرف سے سیکھنا ہے اوائل لگانا ہے، گھی لگانا ہے اور اس کو جو ہے اچھے سے کر لینا ہے اور اب یہاں پر جو ہے بچوں کے لیے موس فیورٹ یہاں پر میں نے کیچپ لگایا، مایونیز لگایا اور اسے جو ہے اچھے سے سپریٹ کرا اور ایک رول بنا دیا تاکہ اپنے بچوں کو جو ہے کھانے میں تھوڑا آسانی رہے پس پھر فٹا فٹ سے میں نے یہاں پر اپنے لنج بوک جو ہے پیک کر دونی اور بچوں کو روانہ کر دونی اسکول کے لیے اور پھر باقی کے کام دیکھیں گے تو بچوں کو اسکول پھیجنے کے بعد ہزمین وائف جو ہے ناشتہ کرتے ہیں اس کے بعد کلیننگ وغیرہ کرتے ہیں اور کلیننگ کے بات کی بھی بھائی بہت زیادہ لمبی چوڑی کہانی ہے اور لنج کی جو ہوتا ہے وہ تو میں نے آپ لوگ ساتھ ڈیٹیل شیئر کر دیا اب آگے کی ڈیٹیل دیکھیں تو بس پھر کلیننگ یہاں پر کرنے میں نے سٹارٹ کر دی تھی اور یہاں جو ہے آج لونڈری ڈے تھا تو میں نے سوچا آہات کیا بیٹ شیٹ بھی اتار لی جائے تاکہ وہ بھی ووش ہو جائے گی اور جو ہے ویٹ میں دو سے تین بار لازمی میں اپنی بیٹ شیٹ چینج کرتی ہوں اور یہ آپ لوگوں پتہ ہے چھوٹے بچوں کا ساتھ اور ساتھ ہی یہاں پر میں نے اپنے بیٹ پہنا دو سے تین کور اچھے سے میٹرز پر چڑھائے ہوئے ہیں اور ایک اس طرح سے اس پر ریجزن دکھایا ہوا ہے کیونکہ آپ لوگوں پتہ ہے اب بلہ حسن چھوٹے ہیں پروائل کرنے لگے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اب بلہ حسن ڈائپر نہیں پینے ہوئے ہوتے ہیں تو میٹرز خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے تو یونکہ میرے پاس جو ہے وارٹر پروف میٹرز کور بھی ہے تو وہ بھی میں نے جو ہے اٹار لیا تھا ووش کرنے کی نہیں ہے اب جو ہے ساتھی میں نا ریجزن بھی اعتیتاً بچھا دیتی ہوں تاکہ جو ہے میرا میٹرز خراب نہ ہو تو بس پھر اب بیٹر چینج کر دیئے اب پیلو کور چڑھا لوں گی میں اور جو ہے ساتھی جو ہے فٹا فٹ جلدی جلدی جو ہے ماں پر لانڈری بھی چڑھ رہی ہے اور میں نے جو ہے ماں پر واشنگ ایریے میں جو ہے واشنگ مشین بھی سٹارٹ کر دیتی تاکہ جو ہے میں فٹا فٹ جلدی جلدی کپڑے بھی ساتھ کے ساتھ جو ہے واش کرتی جاؤں تو ہم لیڈیز کا تو یہی ہوتا ہے کہ منٹی پلٹس جو ہے کام چل رہے ہوتے ہیں تو ایک پیر کچن میں تو ایک پیر واش روم میں تو ایک پیر جو ہے بیڈروم میں تو بس پھر یہاں جلدی جلدی کلیننگ چل رہی ہے اور بھائی جیسے کہ آج آ جاتے ہیں تھم نیل کی طرف جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا تھم نیل میں میرے پاس کوئی جو ہے ہیلپر نہیں ہے کوئی ماسی نہیں ہے اور اتنی مجھے کوئی زیادہ پریشانی ہوتی ہے ماشاءاللہ سے جو ہے تین بڑے بچے ہیں اسکول جاتے ہیں ان کا سارا کام ہے اسکول یونی فارم اور ان کا جو ہے لنچ بوکس ہر چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے اور ساتھی ساتھ ابو الحسن چھوٹے ہیں ان کے بھی سوک طرح کے کام ہوتے ہیں اور اب میں یہاں پہ جو ہے نا آپ کو لوگ دکھا رہا ہی تھی بیڈ شیٹ چینج کر دیئے ہیں میں نے اور سائٹ ٹیبل اور ریسنگ ٹیبل وغیرہ جو میں نے کورز بنائے ہوئے ہیں وہ میں نے چینج کر دیئے ہیں تاکہ وہ بھی گوش ہو جائیں اور یہاں آئرین سٹین کا بھی میں فائنل لک دکھا رہی تھی آپ کو میں اس پہ بھی کورز بی بی تیتنگ تو ابو الحسن یہاں پر تیتنگ پہ ہیں تو میں نے ان کی یہ ٹوئنٹی ون نمبر ٹیبلٹ سٹارٹ کر دی ہے تو فور مند سے جو ہے میں نے عمی حبیبہ اروہ نویرہ کو بھی یہ ٹیبلٹ جو ہے سٹارٹ کی تھی اور ماشاء اللہ سے ابو الحسن کو بھی میں نے یہ ٹیبلٹ سٹارٹ کر دی ہوں اور اسے بہت زیادہ بچوں کو آسانی رہتی ہے تیتنگ میں اور بہت جو ہے یہ یوسفل ہے اور اگر آپ لوگ نے یوس نہیں کری تو آپ لوگ پلیز ضرور اپنے بچوں کی تیتنگ کے دوران یہ ٹیبلٹ ضرور یوس کیا کریں اس کے بہت زیادہ بینیفٹ ہیں اور بہت ہی اچھا جسے فورمن کا آپ کا بیبی ہو تو آپ نے یہ ٹیبلٹ سٹارٹ کر دینی ہے اس سے بہت بچوں کو ریلیو رہتا ہے اکثر چنا ہے کہ بچوں کو موشن ہو جاتے ہیں الٹی ہو جاتے ہیں بخار ہو جاتے ہیں تو الحمدللہ میں نے اپنے بچوں کو یہ ٹیبلٹ جو ہے کلائی ہیں تو بچے بہت زیادہ جو ہے ایکٹیو اور ماشاءاللہ سے جو ہے ان کی دات آسانی سے لکل گئے تو اب یہاں پر جو ہے موسٹ انپورڈٹ کام تو یہاں ہزبنڈ کے جو ہے ڈریس آئین ہو رہے ہیں کیونکہ جو ہے یہ جو ہے کام بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور ہزبنڈ کے جو ہے میں نے جو ہے کپڑے جتنے بھی واش کرنے ہوتے ہیں اور سارے کے سارے کپڑے جو ہے میں نے فٹا فٹ سے آئین کر کر رکھ دیتی ہوں کیونکہ کبھی کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے کبھی ہے کبھی نہیں ہو ہزبن کو ڈریس وغیرہ چینج کرنا ہو تو پھر پریشانی ہوتی ہے تو بس جیسے ہی میں لانڈری کرتی ہوں ہزبن کے اور میں سیٹ کر دیتی ہوں تاکہ ایزی رہے ان کو ڈریس وغیرہ چینج کرنا ہو تو فٹا فٹ سے لکھا لیں اور چینج کر لیں کیونکہ آپ لوگ کو تو پتہ ہے لوٹ شیڈنگ آج کل کتنی زیادہ ہے اور کراچی میں تو کتنا زیادہ پریشان کیا ہوا لائٹ والوں نے بس جب دل چاہتا ہے لائٹ چلی جاتی ہے تو بس انہی سب چیزوں سے بچنے کی نہیں ہے منیجمنٹ بہت ضروری ہے اور یہاں ہو گیا تھا کھانے میں بن رہے ہیں بڑے زبردست سے کٹلس تو یہاں میں نے جو آلو لے لیے تھے انہیں بوائل کر لیا ہے اور شریڈر کے مدد سے شریڈ کر لیا ہے ساتھی کٹی مرچے نمک شامل کر رہا ہے اور گرم مسالہ شامل کر رہا ہے اور ساتھی بوائل شیڈ چکن شامل کر رہی ہے اور ہر دھنیا ہر میرچے اور پیاز بھی چوپ کر لی تھی تمام چیزیں میں نے شامل کر دیں آلو کے بیٹر میں اور ساتھی بریڈ کر بھی شامل کر دیا ہے اور تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور اب میں اس کے زبردست کٹلیس کی شیپ میں کٹلیس بنا لوں گی تو یہ بہت سمپل بہت ہی مزیدار سے سمپل والے کٹلیس ہوتے ہیں جو یہی چاہتی ہیں کہ ہم کچھ ایسا بنائیں کچھ ایسا کریں جو ہمارے بچے شوک سے کھا لیں کیونکہ بچے اگر شوک سے کچھ نہ کھائیں تو بڑا دل دھکتا ہے بندہ اتنی محنت کر کے کچھ بنائیں اور بچے نہ کھائیں تو بس یہاں میں نے انڈے میں کوٹ کیا ہے یہاں پر میں نے کٹلز بنا لیے ہیں انڈے میں کوٹ کروں گی اور ساتھ کے ساتھ فرائے کر لوں گی تو بس یہاں پر سارے دن بھر کام اور تھکن کے باوجود اتنے سارے آج لونڈری میں کپڑے واش کریں کیونکہ میری واش خراب تھی جس کی وجہ سے کپڑے میرے واش نہیں ہو رہے تھے تو اتنے کام کرنے کے باوجود بھی یہاں پر کھانا پکانا لازمی ہوتا ہے تو بس یہاں کٹلز کی آپ فائنل لوگ دیکھ لیں اور یہاں میں نے کیچپ بچوں کو ڈال کر دیا تھا تو بچے انجوائے کر لیں تو